موسیقی ظلم استبداد کی چکی میں پس رہی تھی جس کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی زبا کر دیا جاتا تھا جن کا استحساب ہو رہا تھا جن کا استثمار ہو رہا تھا ہر طرح سے ظلم تھا ہر طرح سے زیادتی کی ہر طرح سے دباؤ تو علیت موسیٰ علیہ السلام علیکم سے کہا امریکم استعین باللہ اللہ سے مدد مانگو اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو اللہ کی طرف توجہ کرو استرعون کی خدائی سے نڈرو وصورو اور ثابت قدم رہو ہمت نہ ہارنا حوصلہ نہ ہارنا ان کے مقابلے میں ظالموں کے مقابلے میں تھک نہ جانا ڈر نہ جانا گھروں میں بند نہ ہو جانا وصورو ثابت قدم رہو میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں اِنَّ الْعَرْضَ لِلَّهِ یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اس کا مالک خدا ہے یُورِ سُحَا مَنْ يَشَا مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا اس کا وارث بنا دیتا ہے وَالْعَاقِبَتُ لِلْمُتَقِين آقبت بخیر ہونا دنیا اور آخرت کی سعادت فرعونوں کے لیے نہیں ہے نمرودوں کے لیے نہیں ہے شدادوں کے لیے نہیں ہے یوزیدوں کے لیے نہیں ہے قاتلوں اور ظالموں کے لیے نہیں ہے متقیر کے لیے ہے جس طرح کی حالات اس طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تربیش دے آج اسی سے ملتے جلتے ہمیں بھی تربیش دے فرعونی روح رکھنے والے ہم پر مسلط قاتلوں کے سہولتکار ہم پر مسلط حوام کو لوٹنے والے نحسن ہم پر مسلط ڈاکو اور لٹیرے ہم پر مسلط اس ملکوی چوک کی ذرا پیچھے جا کے سڑکے دیکھیں یہاں کی گلیاں دیکھیں اور پھر یہاں کیاں کو منانوں کو دیکھیں بے حیث بے دائرد ڈاکو لٹیرے رازن چور اچکے گھنیاں اور پسکوں کا ملکو ان کے چہرے پہ جو سرخی نظر آتی ہے یہ غریبوں کا چوسر و خون ہے غریبوں کے چہرے کی زردی اور ان کے چہرے کی سرخی اس بات کی دلیل ہے انہوں نے چو ساہر جریب آگے فون کو یہ دن بدین مالنار ہمارا وطن دن بدن غریب اور فقیر عرام غریب سے غریب تک وہ کوشش کرتے ہیں غریب لوگوں کو کمزور کیا جائے ان سے ان کی عزت نفس چھیل لی جائے انہیں سبوں پر حلقہ کر دیا جائے انہیں اندر سے کھوکلا کر دیا جائے تاکہ اس طرح کے پس فراؤں کے سامنے سر چھکائے رہے یہ فراؤں جاتا تھا ان سے ان کی عزت نفس چھیل لیا جائے آپ مجھے بتلائیں یہاں کرحانے لگتے ہیں مزدور کو کتنی طرف عابلتی جو وہاں کام کرتا ہے پرافٹ فائدہ پیسہ لگانے والے کے پاس کتنا آجاتا ہے اور جو وہاں مزدور کام کرتا اس کو کیا بلتا ہے کہتے ہیں ان کو تھوڑے دو یہ غریب رہے یہ محکوم رہے یہ بہچارے رہے یہ ضرورت مند رہے یہ حاجت مند رہے یہ اپنی زندگی کی مشکلات آدمائی پھسے رہے اور لٹیروں کی طرف دیکھ نہ سکے ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہے شادی کے لیے پیسے نہ ہونا ان کے مچین کے آنکھوں کے ساتھ نے تڑپ تڑپ کے مر جائے انہیں ٹکڑوں میں بانڈو تشریف کرو شیعہ کے نام پر سنی دیوپنی بریلی اہلی حدیث اور علاقوں کے نام پر تاکہ یہ بظاہر چلتی پھرتی لاشیں بن جائے یہ میر کی نرہ بن جائے کہ انہیں پھر جہاں سے کاتا جائے یہ محسوس انہوں کر سکے جب یہ سیاسد میں آئے جائے ان کے پاس کیا تھا کیا ہوتا تھا حکم رانو کے پاس ان چور بیروکلیٹس کے پاس ملک روڑے بارو کے پاس